اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم اوز باللہ من الشیطان الرحیم کل میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ قرآن حکیم میں صورت البلد کے بعد چار جو صورتیں ہیں ان کو ایک مشترک منوان ان کے لئے میں نے تجویز کیا ہے چہار صورہ نور و ظلمت ان چار صورتوں کے شروع میں قسمیں ہیں چنانچہ پہلی صورت میں قسموں کا حصہ بہت بڑا ہے جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا صورہ تکویر میں عزت شم فکو و رس سے چل کر تیرہ آیتیں چلی تھی اور اس کے بعد ایک آیت آئی تھی جس پر کہ ان سب چیزوں کے جا کر پھر مرکوز کیا گیا عالمت نفس ما احضرت لیکن سورہ ان فطار میں صرف چار آیتوں کے بعد وہ مضمون آیا اور زیادہ کھل گیا وہی ترتیب یہاں ہے اس میں یہ دیکھئے کہ آٹھ آیتیں آئیں گی کہ جس میں قسمیں ہیں اور دو آیتوں میں پھر جواب القسم ہے کس بات پر قسم کھائی گئی ہے اور وہ بڑا مرکزی مضمون ہے بنیادی مضمون ہے اگلی سورت میں سورت اللیل میں قسموں والا حصہ کم ہو جائے گا اور وہ بنیادی مرکزی مضمون مزید کھلے گا پھر اس میں سے جو ایک پہلو ہے اس مضمون کا وہ پھر اپنے نقطہ روج کو پہنچے گا سورت الدہا میں اس طرح تدریجاً یہ مضمون آگے بڑھ کر مکمل ہو رہا ہے وَالشَّمْسِ وَدُحَاهَا قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی وَالْقَمَرِ اِذَا قَلَاهَا اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے تَلَاهَا تَلَا يَتْلُو پیچھے آنا فالو کرنا قرآن مجید کی تلاوت کا لذبی اسی لئے پڑھنے کے لئے تلاوت کیا ہے کہ آپ اس کے ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں بساوقات انگلی بھی ساتھ چلتی ہوتی ہے جو زیادہ ماہر نہیں ہوتے ہیں ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سطر کو چھوڑ کے اس پر آ جائے اور اسی ساتھ چلاتے اور اسی سے پھر یہ کہ اس کا اس قدر معنی پیدا ہو گئے کہ قرآن مجید پڑھنے کا جو حق حقیقی مقصد ہے اسے فالو کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اس کا اتباع کرنا ہے اس اعتبار سے بہترین لفظ جو ہے وہ اختیار کیا گیا لیکن لوگوی معنی اس کے کیا ہے کسی کے پیچھے آنا تو قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ چڑھنے کی اور قسم ہے چاند کی جبکہ اس کے پیچھے آتا ہے والنہار ازاج اللہ اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ اس کو روشن کر دیتا ہے اگرچہ شکل تو یہ ہے کہ سورج سے دن روشن ہوتا ہے لیکن یہاں اس میں بہت لطیف نکتہ پیدا کیا ہے کہ دن ہوتا ہے تو ہمیں سورج نظر آتا ہے تو گویا کہ دن نے سورج کو نمائع کیا ہے اس لیے کہ آگے اس کا اہم بدن آ رہا ہے واللیل زا یغشاہ اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ اس کو یعنی سورج کو ڈھانپ لیتی ہے سورج کو رات نے ڈھانپ لیا دن نے گویا کہ اس کو نمائع کر دیا والسماع وما بناہا اب دیکھیں جوڑے جوڑے آ رہے ہیں یہ سورج اور چاند دن اور رات والسماع وما بناہا اور قسم ہے آسمان کی اور جو اسے بنایا تابیر کیا والارض وما تحاہا اور قسم ہے زمین کی جبکہ اس کو پھیلا دیا بچھا دیا بچھونا بنا دیا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَاهَا اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اس کو بنایا اور درست کیا اس کو نکسک سے درست کیا اس کا تصویہ کیا اس کو سوارا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یہاں تک کہ اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہامی طور پر رکھ دیا الہام کر دیا اسے اس کا فجور بھی اور اس کا تقویہ بھی